ہائے فرنس آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کو گریمیوں میں انگلیس بولنا سکھاؤں گا اس میں میں آپ کو چالیس ایسے انگلیس سنٹینسز سکھاؤں گا جو کہ عام طور پر آپ گریمیوں میں انگلیس بولنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں مزید ہم نے کچھ ورڈز بھی ایڈ کی ہیں جن کے میننگز بھی آپ کو سکھائے جائیں گے اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیکھ گئے لینک کے ذریعے بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے سنٹینس آ جاتا ہے آج آفیس میں حبس والی گرمی ہے یہاں ہم نے ایک ورڈ یوز کی ہے حبس والی گرمی حبس والی گرمی کو انگلیس میں سٹائفلنگ کا جاتا ہے سٹائفلنگ تو سٹینس کچھ یوں ہوگا آج آفیس میں حبس والی گرمی ہے گرم ہوا چل رہی ہے hot wind کا مانا ہوتا ہے گرم ہوا اور چلنے کو انگلیس میں بلوئنگ کہتے ہیں مجھے دھوپ سیکھنا اچھا لگتا ہے دھوپ سیکھنا یہاں پر ہم نے ایک ورڈ یوز کیا ہے انگلیس میں اس کے لئے آپ دو دفرنٹ ورڈ یوز کر سکتے ہیں ٹیننگ اور باتھنگ تو آپ کہہ سکتے ہیں I like sun tanning یا I like sun bathing مجھے دھوپ سیکھنا اچھا لگتا ہے چار پائی برامدہ میں بچھا دو put the court in the veranda court کو ہم اردو میں چار پائی کہتے ہیں اور برامدہ کو انگلیس میں veranda کہیں گے put the court in the veranda لیکن یہاں پر چھوڑی سی گلتی ہے وہ یہ ہے کہ court کی سپیلنگ کچھ یوں ہوں گے ٹیک ہے court یہ والا جو ہے court ہوگا لیکن یہ ہمارے پاس جو correct spelling ہے put the court in the veranda کیا UPS کی بیٹری چارج ہے is UPS بیٹری چارج is UPS بیٹری چارج صوفہ لاؤنج میں رکھ دو put the sofa in the lounge put the sofa in the lounge بہت حبس ہے یہاں it is very suffocated here it is very suffocated here اگر آپ حبس کی بات کرتے ہیں تو حبس کیلئے جو ہم انگلیش میں word use کرتے ہیں suffocation suffocation کسے کہتے ہیں حبس کو کہتے ہیں لیکن حبس والی گرمی کو انگلیش میں stifling کہتے ہیں ٹیک ہے اندر رہو آج بہت گرمی ہے stay inside it's very sunny today یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں it's very hot today stay inside it's very sunny today روشندان کھول دو open the ventilator 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 کمانا ہوتا ہے روشندان open the ventilator گرمی میں کچن میں کام کرنا بہت مشکل ہے it is very tough to work in the kitchen in summer it is very tough to work in the kitchen in summer اسے گرمی دانے نکل آئے ہیں he got prickly heat he got prickly heat prickly heat کو اردو میں گرمی دانے کہیں گے ٹیک ہے heat stroke سے کیسے بچیں how to prevent heat stroke how to prevent heat stroke prevent کمانا ہوتا ہے بچنا ٹیک ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی پیئے drink water to prevent ڈی ہائیڈریشن drink water to prevent ڈی ہائیڈریشن ننگے پاؤں مت چلے don't walk barefooted don't walk barefooted barefooted کمانا ہوتا ہے ننگے پاؤں ٹیک ہے موسم سرما ختم ہونے والا ہے summer is coming to end summer is coming to end آج موسم تھوڑا بہتر ہے the weather is a little better today the weather is a little better today میں گرمی برداشت نہیں کر سکتا I cannot stand heat I cannot stand heat heat کمانا بھی گرمی ہوتا ہے زیادہ مسالہ دار چیزیں مت کھاؤ do not eat over spicy things do not eat over spicy things over spicy کمانا ہوتا ہے زیادہ مسالہ دار ٹیک ہے پنکہ گرم ہوا دے رہا ہے the fan is blowing hot air the fan is blowing hot air میں گرمی میں کھڑا نہیں ہو سکتا I cannot stand in the heat I cannot stand in the heat heat کمانا کیا ہوتا ہے گرمی گرمی آنے والی ہے summer is around the corner summer is around the corner اس کمانا ہوتا ہے آنے والا ٹیک ہے summer گرمی میرے لیے ایک کولر خرید دو buy me an air cooler buy me an air cooler کیا اس دوا لوٹ شاڑنگ ہوگی will there be لوٹ شاڑنگ this time will there be لوٹ شاڑنگ this time کمانا ہوتا ہے استفا موسم گرم ہو گیا ہے the weather has warmed up the weather has warmed up موسم گرم ہو گیا ہے آج درجہ حرارت کیا ہے what is the temperature today what is the temperature today temperature کمانا ہوتا ہے درجہ حرارت آج سورج نکلا ہوا ہے it's sunny today it's sunny today آج بہت گرمی ہے it's very hot today it's very hot today آج جلسہ دینے والی گرمی ہے it's scorching hot today it's scorching hot today دوسرے scorching کی جگہ پہ آپ ایک اور word بھی use کر سکتے ہیں swelter ٹھیک ہے s-w-o-e-l-t-r it's sweltering hot today آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں it's scorching hot today مجھے اس طرح کا موسم پسند نہیں ہے I don't like this type of weather I don't like this type of weather مجھے پسینہ آ رہا ہے I'm sweating a lot I'm sweating a lot a lot کمانا ہوتا ہے بہت زیادہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے I'm sweating a lot آپ پسینے سے شراب او رہیں you are drenched in sweat you are drenched in sweat drenched کمانا ہوتا ہے شرابور ہونا پوری طرح اور sweat کمانا ہوتا ہے پسینہ بہن پلیز پنکھا چلانا sister turn on the fan please sister turn on the fan please پنکھا تیز کر دیں turn the fan up turn the fan up آپ کیا پینہ پسند کروگے what would you like to drink what would you like to drink میں بہت پیاسا ہوں I'm extremely thirsty I'm extremely thirsty میں سیب کا جوز لوں گا I would like apple juice I would like apple juice cold drink cold drink do not quench thirst cold drink do not quench quench کمانا ہوتا ہے پیاس بجھا دینا cold drink do not quench thirst میرے آج کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا I don't feel like eating anything today I do not feel like eating anything today دوستو اگر آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تو آپ یہ والا سنٹینس use کر سکتے ہیں I do not feel like I do not feel like traveling I do not feel like sleeping میرا سونے کو دل نہیں کر رہا میرا سفر کرنے کو دل نہیں کر رہا تو آپ یہ والا جو فریز آپ use کر سکتے ہیں I do not feel like ٹھیک ہے چاؤ میں بھی تھند نہیں ہے it's not even cold in shadow it's not even cold in shadow کمانا ہوتا ہے چاؤ اپنا چشمہ پہن لیں put on your sunglasses put on your sunglasses sunglasses عام طور پر ہم گرمی کے موسم میں ہی پہنتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ سورج کی جو ہیٹ ہے اس سے بچ سکیں اور put on کمانا ہوتا ہے پہن لینا ٹھیک ہے alright فرینڈ تو اسی کے ساتھ ہی آج کمارے یہ ویڈیو لیسن یہ پہ مکمل ہوا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے گرمیوں کے موسم میں انگلیش بول چال آسان ہو جائے تو آپ ان فکرات کو اچھے سے یاد کریں اور ان کی پریکٹس ضرور کریں تاکہ گرمیوں میں آپ کے لیے مختلف حالات میں انگلیش بول چال کرنا آسان ہو جائے ویڈیو لیسن اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا چینل اگر آپ نے امانا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس کسی اور لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی تل دین اللہ حافظ